بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٢٨ی ایٹ دعات اور مولمین کی تعلیم دنیا کے بیشتر مذاہب میں مذہبی فرائز کی ادائیگی کے لئے خاندان اور طبقات مقصوص ہیں یہودیوں میں اس خدمت کے لئے ایک مقصوص خاندان تھا اس کے علاوہ دوسرا اسے انجام نہ دے سکتا تھا عیسائیوں میں اگرچہ خاندان کی تقسیص نہ تھی لیکن ایک طبقے نے ان خدمات کو اپنے لئے خاص کر لیا تھا ان دوں میں برہمن کے علاوہ دوسرا اس کا مجاز نہیں دوسری قوموں میں بھی قمو بیش یہی حال ہے لیکن اسلام میں ہر مسلمان دعی مذہب مبلغ مولم وعاز اور محتصب ہے مگر مذہبی تعلیم اور شریعت کے عواؤ امر امر نوائی سے واقفت کے بغیر یہ فرصہ ہی طور سے ادا نہیں کیا جا سکتا اور ہر شخص کو پوری دو تعلیم و تربیت کا موقع نہیں مل سکتا اس لئے ضروری تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جو شریعت کے عواؤ امر و نوائی کے واقفت کے ساتھ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اس طرح اسلامی رنگ میں ڈوب جائے اس کی گفتار، کردار، نشیست و برخواست حول و عمل، ہر شئے اسلامی تعلیمات کا زندہ نمونہ بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی تعلیم و تربیت کے دو طریقے رکھے تھے ایک گیر مستقل جس میں عرب کے مختلف قوائل کے آدمی مدینہ آ کر چند دن قیام کر کے ضروری مسائل سیکھ کر واپس جاتے تھے اور اپنے قبیلے کو تعلیم دیتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک گرو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی امور دریافت کر کے دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا اس قسم کے متعلمین کے حالات و حدیث سو طابقات کی کتابوں میں وہ کسرت ہیں انہیں چند دن تعلیم دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلوں میں واپس بھیج دیتے تھے چنانچہ مالک بن حویس رضی اللہ عنہ کی سفارت کو بیس دن کی تعلیم کے بعد اکم دیا کہ اپنے خاندانوں میں واپس جاؤ اور ان میں رہ کر ان کو عوامر شریعت کی تعلیم دو اور جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو دوسرا طریقہ مستقل درس و تعلیم کا تھا اور اس کے لئے صفحہ کی درسگاہ مقصود تھی اس میں بہت لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اس درسگاہ میں دو حلقے تھے ایک درس و تعلیم کا اور دوسرا ذکر و فکر اور عبادت اور ریاضت کا سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اکدس سے برامد ہوئے تو مسجد میں دو حلقے تھے ایک حلقے کے لوگ تلاوت و دعا میں مصروف تھے اور دوسرے حلقے کی تعلیم تعلیم و تعلیم میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تحسین فرمائی اور خوددار خود ارشاد فرما کر کہ میں صرف مؤلم بنا کر بھیجا گیا ہوں درس و تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے صفحہ کی درسگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اقابل صاحب علم صحابہ بھی تعلیم دیتے تھے حضرت عبادہ بن مسامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے صحاب صفحہ میں سے چند لوگوں کو قرآن مجید لکھنے کی تعلیم دی قرآن مجید اور لکھنے کی تعلیم دی ان میں سے ایک شخص نے مجھ کو کمان حدیعہ دی ان کا سارا وقت درس و تعلیم میں گذرتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صحاب صفحہ میں سے ستر اشخاص رات کو مؤلم کے پاس جاتے تھے اور صبح تک درس میں مشغول رہتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو اس درسگاہ کی تعلیم یافتہ تھے کا بیان ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی بزارہ میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انسار اپنی کھیتی باڑی کی دیکھ بال میں میں مہتاج آدمی تھا میرا سارا وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گذرتا تھا اور جن اوقات میں وہ لوگ مجود نہ ہوتے میں مجود رہتا تھا اور جن چیزوں کو وہ بلا دیتے میں محفوظ رکھتا تھا اصحاب صفحہ کی زندگی نہایت پر مشکت اور پر مہن تھی خانے کا کوئی سہارا نہ تھا پہننے کے لئے صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو گردن سے باندھ کر گھٹنوں کی رفت چھوڑ دیتے تھے یہ چادر اور تہمن دونوں کا کام دیتا تھا فکر و فاقہ کے یہ حال تھا کہ زاف سے نماز میں گر پڑتے بدو دیکھتے تو کہتے کہ پاگل ہیں ان میں سے کچھ لوگ دن کو شیری پانی میں بھر لاتے اور جنگل سے لکڑیاں چن لاتے اور ان کو بیج کرنے کی آمدنی سے گزرو اوقات کرتے تھے اس دسگاہ کی تعلیم یافتہ لوگوں کو کراہ کا جاتا تھا یہ لوگ تعلیمی اور تبلیغی ضروریات کے لئے مختلف مقامات اور بیجے جاتے تھے چنانچہ قبیلہ آرینہ کی درخواست پر ان ہی میں سے ستر قراء کو کتاب و سنت کی تعلیم دینے کے لئے بیجے گئے تھے جن کو ان لوگوں نے دھوکے سے شہید کر دیا تھا آہد نوی میں ان قراء کی تعداد سیکڑوں سے مجاوز ہو گئی چنانچہ امامہ کی جنگ میں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی آغاز آہد صدیقی میں ہوئی ستر حفاظ شہید ہوئے تعمیر مساجد اسلام کا سب سے بڑا مقصد عبادت اور تسبیح تقدس الہی تھا اس لئے مسجد کی تعمیر سب سے مقدم فرض تھا عبادت اور یادت کے علاوہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز تھا جہاں مسلمان دن میں پانچ مردبہ جمع ہوتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کی سخت تحقید فرمائی جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو اس کے لئے مسجد ضروری ہو جاتی تھی بڑی بڑی عبادیوں میں ایک ایک مقام پر کئی کئی مسجدوں کی ضرورت پیش آ جاتی تھی چنانچہ اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف مدینہ میں مسجد نبی کے علاوہ مسجد بنی عبید مسجد بنی سلمہ مسجد بنی رابح مسجد ذریق مسجد بنی گفار مسجد بنی اسلم مسجد بنی جہینہ ان کے علاوہ مکلی مقامات پر حس بے ضیل مساجد کے نام ملتے ہیں مسجد بنی کوئی قبیلہ مسجد بنی بیازہ مسجد بنی الحبلہ مسجد بنی اسیح مسجد ابی فصیلہ مسجد بنی دینار مسجد ابی بن قاب مسجد النابغہ مسجد بنی علی مسجد بنی جارس بن خزرج مسجد بنی اتما مسجد بنی زفر مسجد بنی عبداللہ عبداللہ شہل مسجد و حکم مسجد بنی معاویہ مسجد آتکہ مسجد بنی حارسہ مسجد بنی قریزہ مسجد بنی وائل مسجد الشجرہ گرز آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عرب کے گوشہ گوشہ میں خدا واحد کا گھر ہو گیا تھا جہاں ہر روز پانچ وقت اس کا نام لیا جاتا تھا آئمہ نماز یعنی نماز کی امامت مساجد کی تعمیر کے ساتھ ان کے لئے آئمہ بھی مقرر فرمائے معمولا ہر قبیلے کے بڑے حافظ قرآن کو یہ منصب عطا ہوتا تھا اور اس میں آقا و غلام اور چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا غلام آقاوں کی امامت کرتے تھے عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں جو مہاجرین آ چکے تھے عزت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کی اعزاد کردہ غلام حضرت سالیم رضی اللہ عنہ ان کی امامت کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے انتخاب کے لئے یہ حصول فرمایا تھا کہ جماعت کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قلام اللہ پڑھا ہو اگر اس وصف میں سب برابر ہوں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ سنت سے واقف ہو اگر اس میں بھی مصابت ہو تو جس نے پہلے حجت کی ہو اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو جن جن مقاموں اور مدینے سے عمال مقرر ہو کر جاتے تھے عموماً وہی وہاں کے امام بھی ہوتے تھے بعض مقاموں پر عامل اور امام کے فرائض علیہ علیہ دو شخصوں سے بھی متعلق ہوتے تھے سیرت کی کتابوں میں اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے ناموں کی نام بے نام تفصیل ناموں کی نام بے نام تفصیل نہیں ملتی مختلف روایات اور بیانات سے حسب زیل اماموں کا پتہ چلتا ہے حضرت مصبی نمی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں انسار کی امامت کرتے تھے حضرت صالح رضی اللہ عنہ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے اہزاد کردہ گلام مدینہ منورہ حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مہاجرین مدینہ کی امامت کرتے تھے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے باہر تشریف لے جانے کے زمانے میں امامت کی خدمت بھی انجام دیتے تھے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں مدینہ میں امامت کی خدمت انجام دی تھی حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ بنی سالم اپنے قبیلے کے امام تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنی سلمہ کے امام تھے ایک انساری مسجد قبا میں اپنے قبیلے کا امام تھے حضرت عمرو عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنی جرم کے امام تھے حضرت عصیر بن حضیر رضی اللہ عنہ آپ بھی بنی جرم کے قبیلے کے امام تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی اپنے قبیلے بنی نجار کے امام تھے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ آپ بھی اپنے قبیلے بنی نجار کے امام تھے حضرت عطاب بن عصید رضی اللہ عنہ آپ مکہ میں اپنے قبیلے کے امام تھے حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ آپ طائف میں اپنے قبیلے کے امام تھے حضرت ابو زید انسائد رضی اللہ عنہ آپ امان کے امام تھے اگلا ٹاپک معزنین تحسیس حکومت الہی فوج اور امیر الکسری عسکری مقدمات کا فیصلہ کاتب احتساب عمال کا جائزہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل جلدی آپ اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ